یہ گھٹنا انسٹیکشن کے دوران انجانے میں ہوئی مثائل کی ریلیز سے سممندت ہے سامنی کرم اقوام متحدہ دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہر ایک ملک کی برابر حصیت ہے اور وہ اپنے حق کی بات بھی کھل کر کر سکتا ہے لیکن اکثر و بیشتر پاکستان یا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر یہ اقوام متحدہ سویا نظر آتا ہے لیکن پھر اسے جگانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور الحمدللہ پاکستان نے اپنے ہر اجلاس میں اپنی ہر میٹنگ میں جس طرح اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی اقوام متحدہ کو جگاتا رہا مسلم ممالک سے مل کر ایسی لوبنگ کی کہ وہ یورپی ممالک جو اپنے آپ کو اقوام متحدہ سے بڑا سمجھتے تھے اب ان کی چیخوں کے باوجود اسلام کی جیت ہوئی اور دشمن ہار چکے ہیں بلکل ایسے ہی پاکستان پر جو مزائل داگا گیا اس کے بارے میں بھی اب بقاعدہ پاکستان نے اسی طرح سے لوبنگ شروع کر دی ہے مسلم ممالک کے دروازے بھی کٹ کٹائے جا رہے ہیں انہیں ڈوزیلز بھی بھیجے جا رہے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ غلطی سے اتنا بڑا اور سب سے طاقتور ترین جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ مزائل پاکستان میں آ کر گر گیا ہو پاکستان کی یہ لوبنگ بھارتیوں کو کافی بھاری پڑ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ معاملات کو اپالوجیٹک وے میں بھارت کے وزیر دفاع اپنی قومی اسمبلی میں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں اپنی فوج کو بھی رگڑ رہے ہیں اور ساری ذمہ داری خود پر لیتے نظر آ رہے ہیں گزشتہ روز بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اس معاملے پر قومی اسمبلی میں ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں ایک بار پھر بھارت کی غلطی کو تسلیم کیا قومی اسمبلی جیسے سٹیج پر جہاں ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے اور دنیا میں ان الفاظ کی کافی اہمیت ہوتی ہے وہاں پر اگر بھارت کی ایک طاقتور ترین شخصیت یعنی وزیر دفاع اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو بلا شبہ اس کے پیچھے کافی پریشر ہوگا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے کسی بھی معاملے میں بھارت نے اپنی قومی اسمبلی کبھی بھی استعمال نہیں کی اگر کی ہے تو وہ کشمیر معاملے پر اور وہ بھی پاکستان کو دھمکیاں لگانے میں لیکن پہلی بار ایسا نظر آ رہا ہے کہ نرندر موڈی سرکار شرمندہ بھی ہے اور اسے ان کی یہ کوتاہی کافی بھاری بھی پڑھنے والی ہے آئیے آپ کو بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کے وہ الفاظ سناتے ہیں جو انہوں نے گوہشتہ روز پاکستان کے حوالے سے اور اس میزائل گرنے کے حوالے سے کہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا میں گریمہ مئی صدن کو نو مارچ دوہجار بائیس کو ہوئی ایک گھٹنا سے عوغت کرانا چاہتا ہوں یہ گھٹنا انسپیکشن کے دوران انجانے میں ہوئی میسائل کی ریلیز سے سممندھت ہے میسائل یونٹ کے روٹین مینٹیننس اور انسپیکشن کے دوران سام کو لگ بھٹ سات بجے درگھٹنا بس ایک میسائل ریلیز ہوئے بعد میں گیانت ہوا کہ یہ میسائل پاکستان کے شطر میں جا کر گری یہ گھٹنا کھیج جنک ہے پرنت یہ راحت کی بات ہے کہ اس درگھٹنا سے کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تباپتی مہدے میں صدن کو توچک کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اس گھٹنا کو بہت ہی گمھیرتا پروک لیا ہے اور اس کے لئے ایک عوبچاری اچھستری جانچ کے آدیس بھی دے دیئے گئے ہیں کتھر درگھٹنا کا ستھیک کارن جانچ کے بعد بھی پتا چل پائے گا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس گھٹنا کے سندر میں آپریشنز، مینٹیننس تثہ انسٹیکشن کے لیے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروشیورز کی سمیچھا بھی کی جا رہی ہے ہم اپنے ویپن سسٹم کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو سرمچ پراتھمکتہ دیتے ہیں اس سمبند میں یعنی کسی بھی پرکار کی خامی پائی آتی ہے تو اسے ترنت دور کیا جائے گا میں صدن کو آسوس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میسائی سسٹم اتیانت سرکشت اور بھروسے مند ہے اس کے علاوہ ہمارے سیفٹی پروشیورز اور پروٹوکولز اچھاستری ہیں اور سمیہ سمیہ پر اس کی سمکشہ بھی کی جاتی ہے ہماری آرن فورسز ویل ٹرینڈ یوم ڈسٹیپلنڈ ہیں اور اس پرکار کے سسٹم کو ہینڈل کرنے کا اچھا ہنبھو بھی رکھتی ہیں دنے والے